موسیقی 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 آج دو دھائی سو پارلیمنٹیرینز نے قراردات پاس کر کے وزیر آزم کو رین فورس کر دیا اور کسی میں یہ دھم نہیں ہے کہ ووٹ او نو کانفیٹنس لا سکے یہی ہے عوام کی آواز یہی عوام کی الیکٹر لیڈرز ہیں یہی ان کا فیصلہ ہے اور یہی آپ کو برداشت کرنا ملے گا میری درخواست اور آجزانہ گزارش سب سے یہ ہے کہ بھائی جب کچھ کر نہیں سکتے ہو تو جھوٹے آس جھوٹی امیدیں جھوٹے بادے کیوں عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں ہم یہ کر دیں گے نہیں کرنا پی ایم 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 نے کچھ نہیں کرنا وہ کچھ نہیں کر سکتے ایم کی ایم بھی ملی دی ہے جی ایو آئی ملی دی ہے این بھی ملی دی ہے پی ٹی آئی بی آئی سی شور کر رہی ہے کیونکہ اگر واقعی وہ کر سکتے ہوتے کچھ تو وہ ٹیکنیکل نہ ہو رہے ہوتے کہ ہم وہ اتبار کو یہ کریں گے اور وہ اپیل کا رائٹ ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے اور یہ الیگل پیس یہ ساری باتوں میں دم نہیں ہے اگر مسئلہ پاکستان کا آج ہے تو میرے حساب سے اس کا جواب بھی آج ہے مستقبل میں الیکشن میں ووٹ دیں پھر ووٹ کے بعد ہم آئیں گے پھر ہم ملک کے مسائل حل کریں گے صاحب یہ جملے ہم تقریباً پینتالیس برس سے سن رہے ہیں میرے جمہمان میرے بھائی جانے بیٹھے میں بھی تارف نہیں کر رہا ہے میں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ وہ اشارتاً میری بات سے ناراض ہو رہا ہے کہ میں کیا بے وکوف ہوں والی گفتگو کر رہا ہوں تو میں تارف یہی سے اتضاء کرتا ہوں نادل غاری صاحب پاکستان تحریک انصاف صاحب بہت شکریہ آپ میری بات سے قطع اتفاق نہیں کر رہے ہیں لیکن ابھی میں موقع دیتا ہوں کہ آپ کھل کے جواب دے سکیں تھوڑا سا فارمیٹ کی چینج یہ ہے کہ سیاسی جو ہمارے پلیئرز ہیں چلی یہ لفظ میں کرنا ہے پلیئرز میں کہہ لیتا ہوں کیونکہ ہم تو پلیئرز ہیں جو سیاسی ادھکار ہیں جو پلیئرز ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے بہت زیادہ گہری بحث کرتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں تم بے مانو تم بے مانو وقت نکل جاتا ہے تو آج میں سوچا تھوڑا سا مختلف کیا جائے اور جن لوگوں کندے پر ساستہ ان کو بلائے جائے بلال میر صاحب پروفیشنل ہیں پکنالوجی صاحب تعلق ہے ینگ انڈیپینڈنٹ انڈیویجل بہت شکریہ آئیشہ تاجور صاحبہ اینرز ینگ انڈیویجل پہلی پہ اپنے شو میں آئیشہ بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اور ہباناس صاحبہ آپ کا بہت شکریہ آپ آج پدر سٹار ہیں اور آپ کا سٹارڈم جو ہے وہ تقریباً تین دن پہلے شروع ہوا جب آپ نے وہ ایک ویڈیو بنائی جو ہم نے چلائی پھر اے آر وائی پہ کاشف اباسی صاحب کے شو میں چلی آج ہم آپ کو وہ ویڈیو دوبارہ دکھاتے ہیں پھر اس کے بعد باتشیت کرتا کریں دیکھیں اہد جوانی میں دیکھے تھے کیسے کیسے خواب سوہانے اہد عام ریت میں ہم کو اہد عام ریت میں ہم کو اہد عام ریت میں ہم کو ایک بڑے نامور وکیل نے ایک بڑے نامور وکیل نے دیئے تو کچھ انمول نارے اور دکھائے تھے خواب سوہانے ان خوابوں میں ہم لکھتے تھے اکثر خوشیوں کے افثانے ایک نئی دنیا کی کہانی ایک نئی دنیا کے ترانے ایک نئی دنیا کے ترانے ایک نئی دنیا کے فثانے ایسی دنیا جس میں کوئی دکھ نہ دیکھے بھوک نہ جانے آج اکھلی تو یہ پایا تھیں وہ سب کہانی افثانے ایک طرف ہے جنتہ ساری ایک طرف وہی چند گھرانے ایک طرف ہے بھوکے ننگے ایک طرف قارون کے خزانے ایک طرف ہے مائے بہنے ایک طرف تحصیل اٹھانے ساری دنیا پوچھ رہی ہے بولو اب تم ساتھ ہو کس کے پھر یہ دعویٰ کر رہے ہیں سب ساتھی ہیں مزدوروں کے سب ہامی ہیں محکوموں کے سب ساتھی ہیں مظلوموں کے آج پھر محسوس ہوا یہ ان کو پھر سے یاد دلائیں آج پھر محسوس ہوا یہ ان کو پھر سے یاد دلائیں آپ نے جب تھی آواز اٹھائی ہم بھی آپ کے ساتھ چلے تھے آپ نے جب تھا ہمیں بلایا ہاتھوں میں ڈالے ہاتھ چلے تھے مذہب کی تفریق نہیں تھی اور ہم سارے ایک ہوئے تھے دنیا کی تاریخ قواہ ہے عدل بینہ جمہور نہ ہوگا عدل ہوا تو دیس ہمارا کبھی بھی چکنا چور نہ ہوگا عدل بینہ کمزور ادارے عدل بینہ کمزور اکائیاں عدل بنا بے بس ہر شہری عدل بنا ہر سمت دہائیاں دنیا کی تاریخ میں لوگوں کب کوئی مجرم وزیر ہوا ہے حاکم کی اپنی ہی آنا سے عدل یہاں ناپید ہوا ہے اسلام آباد کے ایوانوں میں سن لو مجرم وزرک گھر جائیں گے آٹا بجلی پانی ایندھن آٹا بجلی پانی ایندھن کب یہ سستے دام ملے گا آٹا بجلی پانی ایندھن کب یہ سستے دام ملے گا کب بے روزگاروں کو ہر ممکن روزگار اور کام ملے گا ریاست بنا دی ستیلی ماں کے جیسی صرف وزیروں سے پیار ہے کرتی فوج تو بن گئی سب سے اچھی جب سے سرحد کے پاس رہی ہے جاؤ جاؤ ان سے کہہ دو قدم ہمارے رک نہیں سکتے جاؤ جاؤ ان سے کہہ دو اپنے سر اب جھک نہیں سکتے رستہ تھوڑا ہی باقی ہے دیکھو دیکھو وہ وزیر ہے جو کہ ڈر کے بھاگ رہا ہے جیت ہمارا مستقبل 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 ہے آپ نے فرمایا کہ ابھی ان کے ساتھ ہیں لیکن آپ نے موجودہ سیاست پر غور کیا کہ جتنے لوگ آج کل سیویرز بنے میں وہ پہلے کسی اور ہی کے ساتھ تھے اور جن کے خلاف بول رہے ہیں وہ انہی کے ساتھ تھے تو ایسی سیچویشن میں آپ کیا کریں گے ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ نظم اس لئے لکھی تھی کہ میں تھک گئی ہوں اس بات سے کہ سیاستدان پہلے کسی اور پارٹی میں نظر آتے تھے وہ اب کسی اور پارٹی میں نظر آتے ہیں تو یہ دھوکے بازے لگتی ہے اس لئے ہم نے یہ نظم بنائی اور سپیٹ فورچیج نے مجھے یہ موقع دیا اور اسی وجہ سے ہم نے ان کے خلاف نہیں تھی اور بھی سیاستدانوں کے خلاف ہے جس طرح اپنی پارٹیز بدلتے رہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں عوام سے جھوٹ ہے عوام سے نادر صاحب بلکل یہ صحیح کہہ رہی ہیں اور ابھی جو اس وقت کی پولیٹیکل سیچویشن کو آپ دیکھیں تو ہمارے پاس دو بڑی پارٹیز ہیں سو کالڈ بڑی پارٹیز پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل این ہو انہوں نے ٹائم ٹیسٹڈ انہوں نے تین تین دفعہ اقتدار میں آئے ہیں اور جھوٹے وعدے بھی کیے ہیں لیکن میں اگر پی ٹی آئے کے سین سے دیکھوں تو میں اس کو بلکل ایک مختلف طریقے سے دیکھنا چاہوں گا پی ٹی آئے کے اندر ہم نے ابھی ایک پارٹی اس کے اندر الیکشن پروسس کرایا جا رہا ہے اس الیکشن پروسس کے اندر تقریباً دس ملین لوگوں کا اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کے میمبرز بنیں اور یوتھ پر فوکس کیا جا رہا ہے اور ایک شفاف الیکشن کے تھو آپ اپنی لیڈرشپ کو چنیں سیٹویشن کو آپ خود کنٹرول کریں پارٹی کو خود کنٹرول کریں تو شاہ محمود قریش صاحب کو بوٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے پھلکل 100% شاہ محمود قریشی کو کیا جا سکتا ہے پھر یہ کینڈیٹس کون ہوں گے اس کی جماعت کی کینڈیٹس کی بات نہیں ہے پی ٹی آئے کا فلسفہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے اس سے جو کینڈیٹس ہوں گے وہ کون ہوں گے مقصد کینڈیٹس ہوں گے جو لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ بوٹ کرے ہیں وہ کون ہوں گے عمران خان نے جس طریقے سے پہلے بھی کہا ہے اور میں سمجھتا ہوں ابھی بھی ہماری پارٹی کے اندر جو ڈسکرشنز ہو رہے ہیں سوسائیٹی کے لیڈرز جو جن کی رسپیکٹ ہے ہم اس پروسس کو اس قدر آسان بنانا چاہ رہے ہیں کہ ایوریون ٹیکس پارٹ ان اٹھ اور پاکستان کو بنانا ہے کوئی ایک ہمارا کام نہیں ہے مل کے بنانا پڑے گا ہم سب کو مل کے بنانا پڑے گا آپ میری طرف ہاتھ ایسے کیوں کرتے ہیں آپ کو پتا ہے مجھے کیا کہنا ہے مجھے کیسے پتا ہے آپ کو پتا ہے آپ نے یہ رہیرس نہیں کیا نہیں میں نے بکل رہیرس نہیں کیا پہلے میں ہوا کی بات سے کنچلی کروں گی جو ہمارا ہوت کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے واقعی میں ہم تھک گئے ہیں یہ دیکھ دیکھے کہ ایک پولیٹیشن جو چار پانچ سال پہلے ایک دوسری پولیٹیکل پارٹی کو گالیاں دیتا تھا اس کی طرف انگیاں اٹھاتا تھا انگیاں اٹھاتا تھا آج وہ اسی پارٹی کا حصہ ہے تو یہ گیم کب تک چلے گا یہ مجھے سمجھ نہیں آتی دوسری بات میں پیٹی آئی کی بات کروں گی یہ یوٹ پہ آپ کا فوکس ہے but unfortunately پیٹی آئی تھی شروع شو میں ہائپ مچھی تھی کہ پیٹی آئی ہے میں باقی میں بہت موٹیویٹی تھی میں باقی میں بہت موٹیویٹی تھی کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی سوچ رہی ہے ایک چینج لانے کے لئے پیٹی آئی حمل Rules لیکن fil ہماری پارٹی میں ساتھ پانچ سے چار لوگوں سے جو سمجھتے ہیں اور پانچ سے چار لوگوں سے سمجھتے ہیں آپ کو پانچ سے چار لوگوں سے سمجھتے ہیں اتنے لوگ پارٹی کے اندر ہماری پارٹی چلی یوت پہ رہی ہے جو ہمارا یوت بہنگ ہے that's the driving force of this party there's so many people آپ ان کے نام نہیں جانتے ہیں